اب آپ کو بتائیں کہ آٹا دال چینی ہوئی مہنگی عوام کا ہوا برا حال کہاں جائیں لوگ کس کو جا کے سنائیں اپنا حال لوگ سڑکوں پر نکلنے کو مجبور ہو گئے مزید جانتے ہیں مائدہ حمید کیسے ریپورٹ میں مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا شائع خورنوش عوام کی پہن سے دور ہو گئی غربت سے تنگ آئی عوام حکومت پر برس پڑی آٹا چینی دال کی قیمتوں کو پر لگ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے گھر کا راشن جو پانچ ہزار کا آتا تھا وہ اب پندرہ ہزار کا آتا ہے پہلے چکن تھا پچھلی حکومت کی دور میں ایک سو ستر ساٹھ روپے گلو گوئیت پکتا رہا ہے اب اس طور حکومت میں تقریباً تین سو روپے گلو چکن ہے کسٹمر بلکل بھی نہیں ہے ہر چیز میں اضافہ ہوگا ہے پہلے کم تھا ریٹ پیٹرول مہنگا ہوگا سب چیز مہنگی ہوگئی ہے اس لئے ہمارا گزارہ نہیں اور مزدور آدمی ہے دیکھ لیں میں لے جاتا ہے سب بچوں کے لیے سو دیر سو گئے آج پانچ سو روپے بتا رہا ہے وہ مگاہی تو اتنی ہوگی ہے نا تین سو روپے گلو گئی ہوگئے حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گوش کیا غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی کیمرہ مین احسن رزا کے ساتھ مائدہ وحیر منفرد اور فانی صلاح